موسیقی موسیقی پندرہ سال کی تعمیراتی مدت کے بعد مکمل ہوا تھا جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ اس کے اوپر تیرہ سو باون میلین لاغت آئی تھی ڈیم کا نیلے اور سبز رنگ کا پانی پاکستان سے آئے ہوئے سینکڑوں سیاہوں کو اپنی طرف راغب کرتا ہے ہر ہفتے کے آخر میں چالیس ہزار سے پچاس ہزار کے درمیان سیاہ خانپور ڈیم پر آتے ہیں ان میں سے بیشتر بزنس مین ہے جو جمعے کے روز کام سے سبتوش ہوتے ہیں اس حجوم میں ہفتے کے آخر ہفتہ اور اتوار کے روز نیجی اور سرکاری شعبے کے اداروں کے ملازمین بھی شامل ہوتے ہیں سیاہ، سویمنگ، بوٹنگ، پہاڑ سے کودنے اور دیگر گراؤنڈ ایڈونچر سرگرمیوں جھیل اور نہروں کے کنارے ٹہلنے سے لطف اندوز ہوتے ہیں خانپور ڈیم میں دلچسپ سرگرمیاں شامل ہیں جن میں کلف جم، چیٹسکی، فیملی بوٹ، زیپ لائن، کیمپنگ اور ویک ٹوبنگ وغیرہ شامل ہیں خانپور ڈیم سے کچھ فاصلے پر متدد بھدور اثار قدیمہ کے مقامات موجود ہیں جو ہر سال مقامی لوگوں کے ساتھ ساتھ غیر ملکی سیاہوں کی بھی توجہ کا مرکز بنتے ہیں موزے سامین ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اردگرد کے لوگوں کا بہت خیار رکھے گا فی امان اللہ